اگر آپ کو یہ ویڈیوز پسند آتی ہیں تو انہیں لائک کیجئے فیملی اور فرنڈز کے ساتھ شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اس کے علاوہ بیل آئیکن ضرور ہی پریس کر دیجئے کیونکہ اس سے ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کے پاس فوراں آ جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے تو آج ہم چیز سپریم پیزا بنا رہے ہیں یہ چیزی پیزا بہت مزیدار بنتا ہے تو اس کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے میں نے ڈھائی کپ میدہ لیا ہے اور یہ میں نے میجرنگ کپ سے ناب کے لیا ہے اس کے اندر چلا جائے گا سب سے پہلے دو ٹیبل سپون ملک پاورڈر ایک ٹی سپون ییسٹ ایک ٹی سپون نمک اور ایک ٹی سپون فل بھر کے چینی ان تمام چیزوں کو ہم اچھے طریقے سے اس کے اندر یقصہ مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد اس میں ڈالیں گے دو ٹیبل سپون کوکنگ آئل اور اس پورے میدے کو ہم بھربورہ کر لیں گے اس کے بعد ہم اسے کن کنے پانی سے گونیں گے یعنی کہ نیم گرم پانی سے تو ایک کپ سے میں نے اسے پورا مکس کر لیا تھا اور دو ٹیبل سپون تین ٹیبل سپون صرف اور صرف اس کو گوننے کے لیے لگے اب دیکھیں میں نے اس کو ایک میڈیم ڈو کے طرح گون لیا ہے اور اب میں اس کو مکی لگا رہی ہوں تو کم از کم میں تین چار منٹ اسے اچھے سے نیٹ کروں گی اور آپ اس کے اندر انگلی ڈالیں گے تو یہ واپس آنا چاہیے پلٹ کے ایسا گناوا ہونا چاہیے اب ایک بول کے اندر بڑے سارے میں نے تیل لگایا اور اب میں اس ڈو کے اوپر بھی تیل لگا رہی ہوں اور اچھے طریقے سے اسے سب طرف سے چکنا کر کے اور ایک پلٹ سے کور کر کے کسی گرم جگہ پہ رکھ دوں گی یہ آپ کے ویدر کے حساب سے رائز ہوگا اگر گرم ویدر ہے تو ایک گھنٹے میں ہو جائے گا اگر آپ تھنڈے لاکرے میں رہتے ہیں تو دو گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں اب اس ریسپی کے لیے میں چکن ملائی بوٹی بنا رہی ہوں تو اس کے لیے سب سے پہلے میں نے لی ہے دو ٹیبل اسپون گھر کے دودھ کی بلائی اور آپ اسے کم بھی لے سکتے ہیں ایک ٹیبل اسپون بھی لے سکتے ہیں تین ٹیبل اسپون دہی ساتھی اس کے اندر چلے جائے گا ایک ٹیبل اسپون پسا ہوا پدینہ اور ہرہ دھنیا ایک ٹیبل اسپون ہری مرچوں کا پیسٹ آپ تینوں چیزوں کو اکھٹا بھی پیس سکتے ہیں ایک ٹیبل اسپون لیمو کا رس ایک ٹیبل اسپون لہسن کا پیسٹ اور اب ان تمام چیزوں کے علاوہ مسالے جائیں گے ایک ٹی اسپون دکھنی مرچ پاودر یعنی وائٹ پیپر پاودر ایک ٹی اسپون گرم مسالہ پاودر ایک ٹی اسپون کالی میرچ پاودر اور ایک سے ڈیر ٹی اسپون نمک یا حض بزائقہ یہ تمام چیزیں بھی ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے بہت اچھے طریقے سے اس میری نیشن کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ہم اس کے اندر پانچ سو گرام چکن بون لیس ڈال دیں گے جو میں نے تھائی کا میٹ لیا ہے اور آدھا انچ کے ٹکڑوں میں کٹوا لیا ہے بہت چھوٹے چھوٹے سے پیسز ہیں اب ایک فرائنگ پین لے کے بینہ آئل کے ہم اسے پکا کے خوشک کریں گے کیونکہ اس میں ملائی ہے آپ آخر میں دیکھئے کلپ میں اس میں اچھا خاصا تیل آ گیا تھا اور اس تیل کو میں نے چھنی سے پروپر چھانا ہے اسی لئے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ دو ٹیبل اسپون کی جگہ اب ایک ٹیبل اسپون بلائی بھی استعمال کر سکتے ہیں تو تقریباً دس سے بارہ منٹ میں نے اسے پکا لیا ہے تھوڑا سا پانی ہی رہ گیا ہے اور چکن اچھے سے پک رہی ہے ہم اسے ڈرائی کر لیں گے اب دیکھئے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس میں تیل زیادہ تھا تو میں نے چھنی میں ڈال دیا تھا ایکسرا تیل نکل گیا اور آپ اس کے اندر کوئلے کا دھوان دے کر اس کو بار بیکیو فلیور بھی دے سکتے ہیں میں نے نہیں کیا تو اسے تھنڈا کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اس کو یوز کریں گے اب ہم اس کے لیے ایک وائٹ ساؤس بنا رہے ہیں تو دو ٹیبل سپون آئل کے ساتھ میں نے ایک سے دیر ٹیبل سپون مکن ڈالا ہے اور اسے میلٹ کرنے کے لیے رکھتے ہی اس کے اندر ایک ٹیبل سپون فل بھر کے میں نے ڈالا ہے میدہ اسے اچھے طریقے سے تقریباً ایک منٹ بھونیں گے دھیمی آج پہ اور پھر اس کے اندر چلا جائے گا ہاف ٹی سپون نمک دو ٹی سپون چکن پاودر ایک ٹی سپون دکھنی مرچ پاودر آدھا ٹی سپون گارلک پاودر اور آدھا ٹی سپون اوریگنو تمام چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور چونکہ ہم اس کے اندر چکن پاودر کا استعمال کر رہے ہیں اس لیے ہم اس میں ڈائریکٹ پانی ڈالیں گے آپ یخنی بھی ڈال سکتے ہیں اگر چکن پاودر نہ ڈالیں تو اس میں میں نے 3-4 گلاس پانی ڈالا ہے یعنی 3-4 گلاس اور اس کے ساتھ ہی ڈالا ہے آدھا گلاس دودھ سب چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور اس طرح مکس کریں گے کہ بلکل لمپ نہ بنیں 3 ٹی سپون اس میں چیڈر چیز ڈال دیں گے خوب اچھے طریقے سے اسے مکس کریں گے اور تھنڈا کر کے ایک سائٹ پر رکھ دیں گے اس میں میں ہری مرچو کا پیسٹ ایک ٹی سپون ڈال رہی ہوں یہ بلکل آپشنل ہے اس لئے میں نے آخر میں ڈالا ہے اگر آپ نہ چاہیں تو نہ ڈالیں اب آپ اس کی کانسسٹنسی دیکھ لیں ہمیں بس ایسا ہی رکھنا ہے اب ہم پیزہ اسمبل کر رہے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے صاف سترے کاؤنٹر پر میں نے خوشکا ڈسٹ کر دیا ہے اور آٹے کے اندر جو ہوا بھر جاتی ہے اسے پنچ کر کے پھر میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اس کو اچھے طریقے سے میں ایک دفعہ ذرا سا دس سیکنڈ پندرہ سیکنڈ کے لئے ہاتھ اور لگا رہی ہوں اس کے بعد اس کا ایک بال بنانے کے بعد میں اسے پھیلا رہی ہوں اور میں نے دو کپ میدہ جو لیا تھا اس سے میں ایک بڑے سائز کا پورا پیزہ بنا رہی ہوں لیکن آپ چاہیں تو چھوٹے سائز کے بنا لیں اب ہم اسے اچھے سے بیل لیں گے اور جو ہماری بیکنگ شیٹ ہے اس پہ آئل لگائیں گے تو بیکنگ شیٹ سے ہم اسے ایک انچ بڑا ہی بیلیں گے آپ بیچ میں بیکنگ شیٹ رکھ کے اسے ناپ لیجے گا پھر ایک انچ بڑا کر لیجے گا تقریباً چوتھائی انچ کے قریب اس کی مٹائی ہونی چاہیے اس کے بعد رولنگ پن پہ جس طرح میں نے دکھایا ہے اس طرح اس کو لگا کے اور آپ اسے بیکنگ شیٹ کے اوپر رکھ کے ایڈجسٹ کر لیں اور اس کے سارے ایک انچ کنارے باہر نکال لیں سب طرف سے کناروں کو بہت اچھے طریقے سے اس کے سیٹ کرنے کے بعد اب ہم اس کے اندر کناروں کے اوپر چیز کی فلنگ کریں گے تو ہم اس کے اندر سارے کناروں کے اوپر موزریلا چیز لگا رہے ہیں تاکہ وہ سٹرنگی چیز بہت ہی اچھی بن جائے اب اس کے بعد ہم اس کا کنارہ پکڑ کے اندر دبائیں گے تو یہ میں نے سلو موشن میں صرف آپ کو دکھانے کیلئے کلپ بنایا ہے اصل میں ہم نے پانی لگا کے بند کرنا ہے تاکہ یہ بیک ہوتے ہوئے بیکنگ کے وقت کھل کے ٹیڑا میڑا ہو کے باہر نہ نکل آئے کیونکہ آپ پانی نہیں لگائیں گے تو یہ کھل جائے گا جب پھولے گا تو تو اب ہم نے اسے اچھے طریقے سے بند کر لیا ہے اور اس کے اوپر بہت لائٹ سا میں نے پیزا سوس جو ہے وہ برش کیا کیونکہ یہ چیزی سپریم پیزا میں نے اس کا نام رکھا ہے تو اس لیے اس کے اوپر ہم نے جو اصل میں سوس لگانا ہے وہ وائٹ سوس لگانا ہے جو ہم نے چیز کے ساتھ بنایا ہے تو اچھے سے ایک ڈیر ٹیبل سپون لگا کے میں اس کے اوپر تھوڑا سا چیڈر لگا رہی ہوں ایک ڈیر ٹیبل سپون تاکہ سب چیزیں اس کے اوپر اچھے سے جم جائیں اور پھر ہم نے جو ملائی بوٹی بنائی تھی وہ اچھے سے اس کے اوپر سب طرف ہم سپریٹ کر دیں گے ایونلی سپریٹ کرنے کے بعد اوپر سے میں نے ذرا سی کٹیویں مرچ چھڑکی ہے ایک چھٹکی کے قریب اب ہم اس کے اوپر شملہ مرچوں سے اسے گارنش کر رہے ہیں آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی کلر کی شملہ مرچ لے سکتے ہیں میں نے اس کے لئے تھوڑی سی ریڈ اورنج اور یالو شملہ مرچ لی ہے اب اس کے اوپر ہم لگا رہے ہیں باقی بچا ہوا چیڈر اور لاسٹ میں اس کے اوپر لگائیں گے موزریلا موزریلا چیز اوپر سے لگانے کے بعد ہم اس کے اوپر واپس سے بچی ہوئی شملہ مرچے رکھ دیں گے اور میں نے یہ ایک نارمل سی جو گھر میں ہری مرچے ہوتی ہیں بیج کا پورشن ہٹا کے اس کو گارنش کرنے کے لئے لگائے ہیں اس کے اوپر میں نے اوریگنوں اور تھوڑی سی کٹیویں مرچیں دوبارہ سے سپرنکل کی ہیں جو کہ آپ چاہیں تو نہ بھی کریں اب اس کے کناروں کے اوپر انڈے کی زردی لگا رہی ہوں میں تاکہ اس کا بہت اچھا کلر ہے اور میں اسے پتیلے میں بیک کروں گی تو پتیلے کو میں نے پندرہ منٹ میڈیم فلیم کے اوپر پہلے ہی اچھے سے گرم کرنے رکھ دیا تھا اس کو ہم تقریباً اٹھارہ سے بیس منٹ بیک کریں گے پتیلے کے اندر اور اتنی ہی دیر اوپر میں بیک کریں گے لیکن میں آپ کو اگلے کلپ میں دکھاؤں گی کہ چونکہ مجھے اس کا کلر اچھا سا چاہیے تھا تو میں نے ڈیرڑ منٹ اسے بروائل پہ بھی لگایا ہے کیونکہ میرے پاس اوون ہے آپ چاہیں تو کریں چاہیں تو نہ کریں اب آپ یہ دیکھئے کتنا زبردست چیزی ملٹ کرتی ہوئی چیز والا بہت ہی گوئی ہمارا پیزا جو ہے وہ بالکل ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھئے کتنا شاندار یہ پیزا ہمارا ریڈی ہوئے اور حقیقت میں آپ اس کے آگے کیلیفورنیا پیزا اور دوسرے جو براڈوے پیزا ہے آپ اسے بھول جائیں گے تو یہ بہت زبردست ریسپی ہے اسے ٹرائے کیجئے گا اور اپنے فیڈبیک دیجئے گا اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اس کے علاوہ میرا ولوگنگ چینل بھی ہے اسے بھی سبسکرائب کر لیجئے اپنے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کیجئے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ